یہ نام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وج سوا یغوت یعوق نصر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مخارق حدیث ہے کہ یہ پانچ نیک بزرگ ہوتے تھے نو علیہ السلام کے دور سے پہلے ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جب ان کا انتقال ہوا بزرگوں کا تو شیطان آیا انسانی شکل شیطان نے کہا کہ پہ کتنے نیک لوگ تھے بارش ہوتی ہے توفان آتا ہے کیوں نہ ان کی علامتوں کو تم ٹھیک کرلو ایک پورے سو سال کے بعد شیطان پھر آیا اگلی جنریشن کے پاس اس نے کہا کہ بھائی اتنے عظیم لوگ تھے تم نے لیگسی بلا دیئے ان کے پاس بیٹھا کرو ان کے پاس بیٹھا کرو ان کی زندگیوں کو یاد کیا کرو ان کی قبروں پہ آکے تاکہ تمہارا ایمان تازہ ہو اور تم بھی ویسے بنو جیسے یہ ہوا کرتے تھے سو سال پھر گزر گئے پھر شیطان آیا شیطان نے آکے بولا سب بھگو یہاں پہ آنا پڑتا ہے کتنے مشکل کام ہیں تھوڑی تھوڑی مٹی لو اپنے گھروں کے اندر لے جاؤ وہی پہ علامت ہے رکھ لو تو ان کو مٹی کو دیکھو کہ تو وہ یاد آئیں گے تو تمہارے عبادت کیا ہوگی مزید اچھی ہو جائے گی یاد آئے گی اگلے سو سال بعد وہ پھر آیا اس نے کہا کیوں نہیں ان کا ایک مجسمہ ہی بنا دیتے ان کی شکلوں کا تاکہ تم ان کو دیکھو ان کی یاد آئے تو اور یاد آنے کے بعد تم پھر جو ہے ان جیسے بنو آئیڈل بناو اپنے تم کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں پھر ابن عباس علیہ السلام اس حدیث کے اندر کہتے ہیں کہ جب وہ اگلی سو دفعہ آیا ہے نا زمان گزر گیا وقت گزر گیا وَنَسُوْعَلْعِلْمُ اور علم چلا گیا اور بھلا دیا یعنی جنیریشن آفر جنیریشن وہ علم تو نہیں رہتا ہے کمزور پڑ گیا ایمان شیطان نے آکے تب کہا کہ ان سے مانگا کرو یہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے تھے ان کے عبادت کرو یہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے دلائیں گے اس طرح کائنات کے اندر سب سے پہلا شرک سٹارٹ ہوا تھا تو غلف تھا پچھلی جنیریشن کے اندر جس نے ان کو ہلاک کر دیا کہ ایک چیز کو اس کی سٹانڈر سے بڑا دینا